موسیقی 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 بیدی جو بتائیں گے کہ طلاب کا جو محطب کیا ہے اور کس پرکار سے اس کی جو اسحاری ہے وہ کی جائے گی جی نمشکار بابا جی کیا محطب ہے اس طلاب کا اور کس لیے جو اسے جو ہے اس کی اسحاری کی جا رہی ہے یہ ایک اتناسک ضرور ہے کہ اٹھارہ سو ستارہ سے لے کے اٹھارہ سو چوہوی تک ہی سوی تک ہندوستان کی دھرتی میں پلیگ جیسی بیانت جیسے کوبڈ کا سما بنا تھا ایسی بیمارییں پھیلی ہزاروں لوگوں کی جانے جاتی رہی وہ جو سنگت تھی وہ نانک ونشز بابا ساہید سنگھ مہاراج جنہوں نے اس حیر کو وسائع تھا ان کے پاس آ کر دینٹی کی کہ مہاراج کی بہت تک سان ہو رہا ہے جیس جنتوں کا انسانی زندگی کا اس کار اس کے سمدھان کے لیے کوئی اتناکار کیا رہ جائے تو بابا ساہید سنگھ نے اپنے اندھ سیوت بابا بیر سنگھ جی درنگ آبادی جو محافظ کے اس سمیں میں سیوہ پنتی محافظ بابا سنگھ ساہید سنگھ ساہید ان کو بینتی کی کہ آپ میرے پروار کو بھی ساتھ لے جاؤ اور جا کر ایک بڑے سروبر کا پریوجن کرو تو اس سمیں میں آج کل تو بہت سادن ہے اس سمیں میں کیسے اس سنوں پر اٹھا کے سمسیمی آئی دنیا سب تکتر دھوکے اس سروبر کا پریوجن کیا گیا اور جب سروبر بن چکا بن گیا اس کی جو سیرے تھی وہ چل نہیں رہی تھی جو سنگھت تکتر دھوکے پھر بابا سنگھ سے پاپ گیا ہے کہ مہاراج اس سروبر کا جل تو آیا نہیں سروبر تو بن گیا ہے مہاراج نے کہا بابا بیل سنگھ جی کو کہنا آپ آٹھ شڑ تیرسوں کی یادرہ کر کے وہاں سے جل قتل کر کے لاؤ تو آج کل تو آپ جانتے ہو سادن بہت ہے ایک دن میں سارے سکیرتوں کی درسن ہو سکتے ہیں اس سمیں بابا بیل سنگھ کی میں آٹھ شڑ تیرسوں کی یادرہ کر کے جل آئے اور جب جل ڈالا اس سروبر میں ایک دم سے اس کی سیرے چلی اور وردیا اس سروبر میں جو بھی تیارہ شنان کرے گا اس کی دکھوں کلیشوں کا ناس ہوگا اپنے عشد اپنے دھرم کے انترار جاب کرتا ہوا اس سروبر میں شنان کرے تاکہ اس کی سیرے دکھوں کا نکٹارہ ہو سکے اور اتحاس میں انکت ہے کہ کوڑ جیسے روگ بھی اس سمیں اس سروبر کے شنان سے اس کا سمہ دھان ہوا پر سمہ حالات کے کارنے اتحاس سے نہ سمجھنے کے کارنے لوگوں نے گندگی گیری مچھیوں کو ہر سال ہزاروں مچھییں مر گئی کی اور لوگ آٹھا ڈالنے کا کام کر رہے تھے جو شاستروں کے انشار بہتے پانی میں مچھی کو جل ڈالنا چاہیے اور یہاں پر جو لوگ جوتے آٹھر کی بورییں تک جو گندگی شہر کی تیس کے اندر گیتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی پھر سے یہ ایسے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں پھر کوئی ایسی اپیڈیمک ایسی بماری پھر آنے والی ہے دنیا میں تو اس بماری کے سمجھان کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پوروزیوں نے سندھتوں کو فریضہ دے کے اس ریوت سروبر کی کارسیوہ رم کی ہے جو کئی دنوں سے بڑے اچھا سے لوگ سیوہ کر رہے ہیں تاکہ اس روبر کو اسی روپ میں لائے جائے اور اس کو اسی روپ میں لانے کے لیے ہم نے کانگرویشن جو ایک سنستہ ہے جس کی روائی ڈمیت رائی جی کتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فراتن بدھی انشار ہم فراتن جو سالہ ہوتا تھا ان میں سے جو اسی انشار اس کو اسی روپ میں اس کا سارا اس کو تیار کیا جائے تھا ساتھ کے بعد ہمیں خوشی ہے کہ فرماتما نے ہمیں سما دیا ہے کہ ہمارے پرساس کاروسرہ روپ پر کوئی بارش نہیں پڑ رہی آج ڈیسی کہ ہم اس سارے اس لوگ کو پورے ملت اللہ کے تاکہ ہماری سنجھتے اور اس اچھا اور جو لکائی ہے ان کے سن دکھوں کے نکارے کے لیے اس حمیر و سوبر کو اسی روپ میں جلد کو ہم دیٹھ کریں دھنے والد تو یہ طلاب ہے جس کا بابا سروجو سنگھ بیدی جی جو اونہ اونہ کے شیرگرونانک ڈیو جی کے بنسج ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ اونہ کا ایک اتحاسی اور دھارمک مہتر کا بڑا سروبر ہے طلاب ہے اور اس کی پراتین مہتر رہا ہے بس اونہ کے ساتھ ہے اور اسے آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کی اس ساری اس کا جیرونو دار جو ہے وہ کیا جانے لگا ہے اور پوری طرح سے جو پراتین اس کا مہتر ہے دھارمک مہتر ہے اسے پھر سے بحال کیا جائے گا کیونکہ شہر کے بیچو بیٹ میں ہے اور اس کا بلکھان نہ لگے جانے کی وجہ سے یہ کافی جو ہے یہاں پہ خراب ہو جاتا تھا اور مٹی گاد کے وجہ سے یہاں پہ جو اس پیٹی تھی وہ خراب ہوئی ہے اور کس پرکار سے یہ دیکھئے یہ سیوہ دار ہے ان کا سیوہ خواب آپ دیکھیں گے کیسے یہاں پہ جو کام ہے وہ کر رہے ہیں یہ سوچنگ سستہ کے جو یوبہ ہیں اور اس پرکار سے اس طلاب کے جو چندوں دوار اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ جو نانک لیب مشن سستہ ہے اور اس طلاب میں اس روبر میں ہجاروں کی سنکھہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہر ورش مر جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ پر پروشن کا بھی بھی ہوتا تھا لیکن اس کا اب پھر سے وہی ازدیتہ جو قریب قریب اگر بات کرے چار سو سال پہلے تھا اس کا اسی شیب میں اس کو پھر سے یہاں لائے جائے گا تو یہ طلاب ہے چار سو ورشوں سے بھی پرانا اس کا اتحاص ہے ہر بھی ایک مہتبہ ہے اور کس طریقے سے اسے لوگوں نے جو ہے وہ پروشن کیا ہے اب اس کا پورا فرانا جو اسکتو ہے کہ ہاں سے اس دکھر سے سوارا جائے گا اور اس پرکار سے یہ شروع جمعان قدر یہ کی ایک ریشن کی سستہ ہے جو اس کام میں لگی ہے بنے رہے پجار کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ اپنے سیو کی کیمرہ بڑھتے ہیں جو تمہار کے ساتھ ہمیں سورے سورے